حضور و حضور صحیح عظم رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے ہیں آپ کے پاس نیک بڑھی آگئی تو آپ کی بارگاہ میں آذر ہو کر اپنا بیٹا لے کر آئی تھی کہنے لے کہ حضرت اس کو لے کر آئی ہوں آپ کی خدمت کے اندر کہ آپ کی خدمت کرے تو آپ کے جیسا اس کو بنانا چاہتی ہوں آپ اس کو ریاست کروائیں عبادت کروائیں یہ نیک بن جائے فرمایا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ جاؤ چھوڑ کر چلی گئی کچھ عرصہ گزرا آئی آپ کے پاس آ کر دیکھا کہ بیٹے کے چیرے پرنا زردی چھائی ہوئی ہے انتہائی کمزور ہوا ہوئے اور دیکھ کر لگتا ہے انتہائی بیمار ہے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے وہ گئی حضرت کے پاس جا کر دیکھوں حضور غوثی آسم کی بارگاہ میں جاتی ہوں حضور غوثی آسم کی بارگاہ میں جا کر گئی تو دیکھا کہ آپ نے مرک کا سالن کھایا اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں کہنے کے حضرت میں تو آپ کو بلی سمجھتی تھی یہ کیا ہوا یہ کوئی انصاف کی بات ہے آپ تو یہاں پر بیٹھ کر مرک مسلم کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹیاں توڑتا پھریں اللہ اکبر تو فقامہ شیخ عبدالقادر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے جملے تاریخ ہی تھے آپ نے فرمایا فرمایا اے جانور کی اڈیو رب کے حکم سے زندہ ہو جاؤ وہ رب جو مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور وہ سیدھا ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوا وہ جانور وہ مرگی اس کے اوپر گوشت آیا وہ زندہ ہوئی چل کر بھاگنے لگی فرمایا بڑیا اور تجھے پتہ نہیں جب تیرا بچہ اس مقام پر پہنچ جائے گا نہ پھر وہ بھی ایسے چیزیں کھایا کرے گا فرمایا بھی اس مقام پر پہنچا نہیں وہ رو پڑی کہنے کہ حضرت مالک نے آپ کو اتنا مقام عطا کر دیا فرمایا جب تمہارا بچہ ریاضت کر کر کہ اس جگہ پہنچے گا نہ اور میں نے پچیس سال گزارے ہیں راک کے جنگلوں میں پچیس سال پتے کھا کر گزارے کیا آپ نے پھر مالک نے ایسا مقام عطا کر دیا انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں جاتا ہے موسیقی موسیقی